دوسرا ڈی ٹوانٹی میچ اس وقت شارج آگر گرگر گراؤنڈ میں شروع ہو چکا ہے ایرلینڈ اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کا درمیان سیریز کا دوسرا ڈی ٹوانٹی میچ اس وقت شارج آگر گرگر گراؤنڈ میں شروع ہوئے افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے اور کا کل شروع ہو چکا ہے سکور افغانستان نے اپنا کھاتا کھول لیا ایک رنز بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر اس وقت گرباز بیٹنگ پہ آئے ہیں اوپننگ کے فرائز سارا انجام دے رہے ہیں محمد نبی ڈاشت خان جیسے بڑے بڑے پلیئر اس ٹیم میں شامل ہے سکور ہو چکا دو رنز بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر پہلے اور کا کل جاری آئرلینڈ کی ٹیم کو تین میچس کی سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل ہے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ اس وقت شروع ہو چکا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے افغانستان نے توجیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کی ہے سکور ہو چکا ہے دو رنز بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر افغانستان کی ٹیم خاصی مضبوط ٹیم ہے لیکن پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا بڑا افغانستان کی ٹیم کو ٹی ٹوانٹی سیریز میں راشد خان نے کمبیک کیا ہے جبکہ آج کے میچ میں محمد نبی کو بھی شامل کیا گیا ہے تو محمد نبی بھی آج کے میچ میں شامل ہے ایک اچھی اور مضبوط ٹیم افغانستان کی ٹی ٹوانٹی کے لحاظ سے وان ڈے میں شکست دی ہے اور ایرلینڈ کو افغانستان نے دو صفر سے وان ڈے سیریز میں رائی ہے جبکہ ٹی ٹوانٹی پہلا ہار چکی ہے افغانستان کی ٹیم اس وقت دوسرا ٹی ٹوانٹی شروع ہوا ہے جس کا پہلا آور اس کا کچھا رہی ہے افغانستان کا سکور ہو چکا ہے دو رنز بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر شارجہ کرکڑ کرونڈ میں ہونے والا یہ میچ افغانستان کے پوائنٹ افوز سے انتہائی ہے میچ اتنا بہت ضروری سیریز بجانی ہے تو افغانستان کو آج کا میچ جیتنا ہوگا پالس ٹریلنگ ہے ایرلینڈ کی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ بلبرنی ہری ٹیکر جیسے بڑے بڑے نام اس ٹیم میں بھی شاول مار کر دے جیسے آر رونڈر زبردست ہے ٹیم کمبینیشن دونوں کا افغانستان اور ایرلینڈ کا لیکن افغانستان کو ایج آف ہوم گراؤنڈ حاصل ہے کیونکہ شارجہ کرکڑ گراؤنڈ افغانستان کا ہوم گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے تو اس لیے بڑا ایج آف ہاصل ہے افغانستان کو لیکن ایرلینڈ کی ٹیم بھی خاصی مضبوط جس طرح پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں زبردست کمبیک کیا زبردست اس فائٹ کی بہتر رنز پر چار بکٹیں گرنے کے پاس اچھا کمبیک اور ایک سو انچاس تک جانے میں کام جا وہی ایرلینڈ کی ٹیم لیکن ایک سو انچاس رنز کا ٹار اگر افغانستان کی ٹیم حاصل کرنے میں ناکام ہوئی اور صرف ایک سو گیارہ رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگی سکور ہو چکا ہے اس وقت چار رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر افغانستان پہلے آور کا کھیل اس وقت چلتا ہوا پہلے آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے سکور ہے چار رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر اس وقت تمام آنے والے ویورز کو خوش حمدید کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں چھوٹا سا فیڈبیک ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں دوسرا ٹی ٹوینٹی افغانستان اور آئلینڈ کی کرکٹی مقدریمانی سوکس شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں جاری پہلے آور کا کھیل ختم ہو چکا ہے سکور ہے چار رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر افغانستان آج افغانستان نے ٹوز جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا لاسٹ ٹی ٹوینٹی کی مسٹیک ان کو یاد ہوگی افغانستان کی ٹیم کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو ان کے لیے غلط ثابت ہوا اور وہ ٹی ٹوینٹی میچ ہار گی لیکن آج کے میچ میں مسٹیک یہ غلطی نہیں کیا اور ٹاس ایک مرتبہ پھر راشد کھان نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تمام آنے والے ویورز کو آئی سپورٹ ٹی بی پر ویلکم کرتے ہیں آپ کی احمد کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لائف سیشن کو لائف ٹرانس بیجن کو جوائن کیا لائف اپ ڈیٹ آئرلینڈ اور افغانستان کی کرکٹیموں کو درمیان ہونے والا دوسرے ٹی ٹوینٹی کی تمام آنے والے ویورز کی احمد کا بہت شکریہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا فیڈ بیک ضرور دیں دوسرے اور کا کھیلی سبقہ شروع ہوا جاتا ہے پڑتا ہوا سکور پانچ رانز بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر اپ ڈیٹ آئرلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ ہوں ٹی ٹوینٹی сыریز افغانستان منت vas鐺 ستوش دو پیت فصو سیکم ٹی ٹوینٹیت آئرلینڈ ٹوڑے تو نوٹی مقدری میں آنے ہونے والا یہ بڑا مقابلہ بڑا ٹاکرا اس وقت جاری افغانستان کے لیے میچ انتہائی ضروری ورنہ سیریز ہاتھ سے نکل جائے گی سکور ہو چکا ہے اس وقت چھے رنز بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر دوسری آور کا کھیل اس وقت جاری تمام آنے والے ویورز کو خوش آمدید کہتی ہیں اگر آپ اس چینل بے نئے آئے ہیں تو کانیلی چینل کو سبگرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکچن میں ایک چھوٹا سا فیڈبیک ضرور دیں دوسری آور کا کھیل جاری اور پہلا نقصان اس وقت افغانستان کی پہلی وکڑ گرتی ہوئی آئرلینڈ کے خلاف افغانستان کا پہلا کھلاڑی آؤٹ پہلا نقصان اس وقت افغانستان کی ٹیم کو بہت بڑی تعداد میں اس وقت افغانستان کی سپورٹرز اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے اس وقت شارجہ کرکر گرانڈ میں موجود اگر آپ اس چینل بے نئے آئے ہیں تو کانیلی چینل کو سبگرائب لازمی کریں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ہمارے لائف سیشن کو جوائن کیا آپ کو ویلکم کرتے ہیں افغانستان اپنی پہلی وکڑ گوا چکا ہے پہلا نقصان افغانستان کی ٹیم کو سکور ہے چھے رنز ایک وکڑ کی نقصان پر اس وقت دوسری اور کا کھیل چلتا ہوا چھے رنز ایک وکڑ کے نقصان پر افغانستان کی ٹیم دوسری اور کا کھیل جاری پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان آئرلینڈ کے خلاف ٹوس جیت کر سکور ہو چکا ہے چھے رنز ایک وکڑ کے نقصان پر اس وقت ابراہیم زدران آئے ہیں اس وقت نئے آنے والے بیٹس مین افغانستان کی طرف سے چھے رنز ایک وکڑ کے نقصان پر اس گھن پر بھی کوئی رنز حاصل نہیں ہوا تو سکور بدستور چھے ایک وکڑ کے نقصان پر دوسری اور کا کھیل جاری افغانستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہو افغانستان کے خلاف ٹوس جیت کر تمام آنے والے ویورس کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم تو آئی سپورٹ ٹھینکس جوائن مائی لائیف سیشن لائیف ٹانس میشن آف آئرلینڈ آن افغانستان میچ اپ ڈیٹ سکور ہو چکا ہے اس وقت چھے ایک وکڑ کے نقصان پر تو اس گھن پر ایک رنز کا اور اضافہ بڑھتا ہوا سکور سات رنز ایک وکڑ کے نقصان پر اس وقت بڑا ٹاکرا بڑا میچ افغانستان اور آئرلینڈ کے کرکٹ ٹیم مقدر میں آن ہونے والا دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ اس وقت شارجہ کرکٹ کراؤنڈ میں جاری آئرلینڈ کی ٹیم اس وقت افغانستان کے دورے بار ہے پہلے تین ونڈ انٹرنیشنل میچ جس کھیلے گیا جس میں دو سفر سے کامیابی حاصل کی افغانستان نے ایک میچ ڈراؤ ہوا بارش کی نظر ہوا دوسرا تین ٹی ٹوانٹی میچ اس وقت جاری ہے دوسرا ٹی ٹوانٹی آج کھیلہ جارہا ہے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں آئرلینڈ نے اچھا کامبیک کیا اور گیا اٹھ تیس رن سے وہ میچ اتنے میں کامیاب ہوئی سکور ہو چکا اس وقت سات رنز ایک وکڑ کے نقصان پر دو اگر کا کھیل مکمل تمام آنے والے ویورز کو خوش آمدید کہتی ہیں اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو کانلی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں چھوٹا سا فیڈبیک ضرور دیں آئرلینڈ اور افغانستان کی کرکٹی موگر درمیان دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ اس وقت شارجہ کرکٹ کراؤنڈ میں جاری ہے افغانستان کی ٹیم نے توجیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے آور میں پہلی وکڑ گر چکی افغانستان کی سات رانس بار ایک لائڈی آؤ تو کتنا ٹارگر دینے میں کامیاب ہوتی ہے افغانستان کی ٹیم یعنی کہ بیٹنگ اور بولنگ کو دونوں کو فیور کرتی ہے شارجہ کرکٹ گراؤنڈ کی پیچ سات رانس ایک وگڑ کے نقصان پار اس وقت سکور ہو چکا ہے افغانستان کا بڑا میچ اس وقت چلتا ہوا شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں دونوں ٹیموں کو دمیان ایک اچھا مقابلہ شائع کی نے کرکٹ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دلچسپ مقابلہ تو پہلی بونڈری اس وقت حاصل ہوئی افغانستان کو پہلا چوکہ اننگ کا کیارہ رنز ایک وگڑ کے نقصان پار اس وقت سکور افغانستان کا تو پہلی بونڈری آتی ہوئی افغانستان کی اننگ کی تیسری اوبر کا کھیل اس وقت جاری کیارہ رنز ایک وگڑ کے نقصان پار تمام آنے والے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبگرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں چھوٹا سا فیڈ بیک ضرور دیں گیارہ رنز ایک وگڑ کے نقصان پار تیسرے اوبر کا کھیل اس وقت جاری ابھی تک کھل کر کھلنے کا موقع نہیں دیا پندرہ گندوں میں آئرلینڈ کے بولرز افغانستان کے بیٹسمن کو اس طرح سے کھل کر کھلنے کا موقع نہیں دیا جس طرح سے ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ جنا جاتا ہے اور افغانستان کی ٹیم جانی جاتی ہے اور پہلے پاور پلے چلتا ہوا تمام فیلڈرز اس وقت دائرے میں کیارہ رانز ایک بگڑ کے نقصان پار اس وقت تیسری اور کا کھیل جاری تمام آنے والے ویورز کو خوش امتیت کہتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں آئے ہیں تو سب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اس وقت سکور ہو چکا ہے گیارہ رانز ایک بگڑ کے نقصان پر اور دوسرا نقصان اس وقت دوسری بگڑ گر چکی ہے افغانستان کی گیارہ رانز پر دوسری بگڑ تو گیارہ رانز بر دوسرا نقصان اس وقت آئے افغانستان کی ٹیم کو اٹھانا بڑا مشکلات کا شکار اس وقت افغانستان کی ٹیم اپنے ہوم گراؤن پر اپنے ہوم گراؤن میں کلتے ہوئے اس وقت بیٹن لائن مشکلات کا شکار گیارہ رانز پر دو کلاڑی اس وقت آلڈ ہو چکے ہیں تیسرے اور کا کھیل اس وقت چاری نئے آنے والے بیٹس مین محمد نبی آیا اس وقت بیٹنگ کے لیے ارلیون ان کو بیٹیا گیا زبردست آر راؤنڈر بہت زیادہ تجربہ کار پلئیر افغانستان کی طرف سے محمد نبی اور اس کے ساتھ تیسری وکٹ تو تیسرا نقصان بھی اس وقت اٹھانا پڑا افغانستان کی ٹیم کو تین اوروں میں تین وکٹیں اس وقت گر چکی ہے اس وقت میں دو وکٹیں دو بیک ٹو بیک وکٹیں گریں افغانستان کی تو بہت زیادہ مشکلات کا شکار اس وقت افغانستان کی ٹیم کیارہ رانز پر تین وکٹیں گر چکی ہیں ابتدائی تین بیٹس من پابلین لوٹ چکی ہیں پاور پلے کے ابھی تین اور باقی تو بہت سکور گیارہ رانز تین وکٹوں کے نقصان پر دو امپائر کال آور دیا گیا اس وقت الپی ڈیو سکور اس وقت گیارہ رانز تین وکٹوں کے نقصان پر تین وروں کا کھیل اس وقت مکمل ہو چکا ہے تو نئے آنے والے بیٹس من عظمت اللہ عمر زی آئے ہیں اس وقت کریس پر تین مکمل پار ایرلینڈ کی ٹیم مشکلات کا شکار پہلے ٹی 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 کی طرح اس ٹی ٹی میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار بیٹنگ لائن پہلے ٹی 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 میچ میں صرف ایک سو گیارہ رنز بنانے میں کام یاب ہوئی تھی تو چوتھے اور کا آغاز ہوا چاہتا ہے بارہ رنز تین وکٹروں کے نقصان پر ایرلینڈ کے خلاف ٹاوچگر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم اس وقت پاور بلے میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار بیٹنگ لائن ٹاپ آرڈر فلاپ تو سکور ہو چکا ہے اس وقت بارہ رنز تین وکٹروں کے نقصان پر تین اوبروں کا کیل چوتھے اور کا کیل اس وقت جاری اگر آپ اس چینل میں نہیں آئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں بارہ رنز تین وکٹروں کے نقصان پر اس وقت آئرلینڈ کے خلاف افغانستان کی ٹیم ٹاوچگر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چوتھی اور کا کیل اس وقت جاری اس کینل پر بھی کوئی رنز حاصل نہیں ہوا تو سکور بدستور بارہ رنز تین وکٹروں کے نقصان پر افغانستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹاوس جیتکار ابتدائی تین بیٹس مین جلدی پولین لوڑ چکے ہیں پاور پلے میں تین وکٹیں گر چکے ہیں لاسٹ آور میں بیک ٹو بیک دو گندوں پر دو وکٹیں گریں ہیں افغانستان کی اس کے پر ایک رنز حاصل ہوا افغانستان کو بڑھتا ہوا اس کو تیرہ رنز تین وکٹوں کے نقصان پر تیرہ رنز تین وکٹوں کے نقصان پر اچھوڑا افغانستان افغانستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹاوس جیتکار آئرلینڈ کے خلاف دوسری ٹیٹون ٹیم میچ میں شارج یا کرکر گراؤنڈ میں تو یہ وائیڈ بال کا اشارہ امپاری کے طرف سے بڑھتا ہوا اس کو تیرہ رنز تین وکٹوں کے نقصان پر چودہ رنز ہوا جاتا ہے سکور افغانستان کا تین وکٹوں کے نقصان پر اس وقت آئرلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم اور چوتھی وگڑ اس وقت گر چکی ہے بہت ہی زیادہ پور بیٹنگ فرام افغانستان ٹاپ آرڈر تو چوتھا نقصان اس وقت کیچ آؤٹ ہوئے ہیں تو چار وکٹیں چوتھے آور میں گر چکی ہیں تو بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار افغانستان کی ٹیم اس وقت آئرلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہو ٹاوس جیت کر آجون کا ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہوا اس وقت افغانستان کا آئرلینڈ کے خلاف چوتھے آور کا کھیل اس وقت جا رہی ہے چودہ رنس پہ چار وکٹیں گر چکی ہیں بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار اس وقت افغانستان کی ٹیم افغانستان کا بیٹنگ لائنڈ مکمل طور پر فلاپ ٹاپ آرڈر مکمل طور پر فلاپ بچوں کا اس وقت چار وکٹیں چار مین بیٹس مین آؤٹ ہو کر پوپلین لوڈ چکے ہیں ابھی تین اشاریہ چار آور کا کھیل ہوا ہے تو اب آئے ہیں محمد نبی پیٹنگ کرنے کے لیے کریز پار ایک ہارڈر ایکسپیرین تجربہ کار بیٹس مین چار وکٹیں اس وقت گر چکی ہیں افغانستان کی چوتھے آور میں چودہ رنس پر چار گلائڈی آؤٹ ہو کر پوپلین واپس جا چکے ہیں چوتھے آور کا کھیل اس وقت جاری ہے سکور ہو چکے چودہ رنس چار وکٹوں کے نقصان پار افغانستان آئرلینڈ کے خلاف پہلے کھیلتے ہوئے چودہ رنس چار وکٹوں کے نقصان پار اس وقت چوتھے آور کا کھیل جاری ہے افغانستان کی ٹیم چاہٹ جیتے کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ کے خلاف دوسری ڈی ٹوانٹی میچ میں چار آوروں کے اقتتام پار سکور بدستور چودہ رنس چار وکٹوں کے نقصان پار اس وقت افغانستان کا سکور موسیقی